ویلکم بیک پروگرام آگاہی میں ایک بار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں بڑی عید کی بڑی خوشیاں ٹرانسمیشن جاری ہے آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے شوز پہ ہم نے بات کی اور آج کے ہمارے مہمان ایسو شاہ فیصل کولونی سویل احمد ہمائے ساتھ موجود ہیں اور اس بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں بڑی غلطیاں بھی ہوئیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ علائشیں پھیکی گئیں روڈ پہ جس سے عام دورخت میں شہریوں کو مسئلہ ہوا اور ایک ٹرافیک پولس اہلکار کی لائف کیا ہوتی ہے عید کیسے مناتا ہے اس پر بات کی لیکن ایک اور اہم بات ہے بہت سارے ایسے بھی ہمارے سندھ پولس کے جوان ہیں ٹرافیک پولس کے جوان ہیں جو سندھ کے دیگر ازلہ میں ان کی فیملیز موجود ہیں اور وہ ہمارے لئے یہاں پہ آکے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ان کے لئے بات کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو بھی مس کرتے ہوں گے چونکہ ایس او شاہ ویسل کولنی سوہیل احمد تو کراچی سے ہیں لیکن کئی ایسے ٹرافیک پولس کے ان کے حلکار تو ہوں گے وہ سندھ کے دیگر ازلہ سے ہوں گے اور ہمارے لئے یہاں پہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے قربانیاں دے کے ہماری قربانیوں میں ہیلپ کر رہے ہیں سنت ابراہی میں ہیلپ کر رہے ہیں سر کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے ان جوانوں کے ساتھ جو اپنی فیملی سے دور سر میری جو سیکشن کے اندر جو بھی اندرونی سندھ کے ہیں تو میں تو سب سے پہلے ان کو سلام کرتا ہوں جو ہماری شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہمارے سارڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی یہ ہے کہ میری یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان سب کو ایسا محول پروائیڈ کیا جائے کہ یہ ہمارا گھر جیسا محول ہوتا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں تو کبھی کوئی اپنے جو بھی کراچی کی شہری ہمارے پاس جو لڑکے ہمارے پاس جوان جوب کر رہے ہیں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے کچھ بھی پکا کے لے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سندھ سے بچے آئے ہوئے ہیں ہمارے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی ہم کھانا کھائیں گے اور ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دن ہے کہ آپ بھار سے آئے ہوئے ہیں یا آپ کے گھر والے کے ہاں موجود نہیں ہیں تو میں اپنی سیکشن کے اندر میرے خاص سے میرے اور جتنے بھی افسران ہیں وہ یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ گھروں سے بنا کے لے کر آتے ہیں اور ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور کچھ آپ کے حلکار جو ہیں وہ ایس او ہیں اور آفیسرز ہیں ڈی ایس پی ایس ایس چیز دعوت بھی دیتے ہیں بلکل سر وہ بلکل دعوت دیتے ہیں ہم ساتھ مل کے کھاتے ہیں اس وقت تاکہ ان کے دلوں میں یہ نہ رہے کہ ہمارے گھر والے دور ہیں اس کے بعد عید کے بعد ان کو چھٹیاں بھی ملتی ہیں یہ اپنے گھر والوں سے جا کے ملتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی میں شابہ چیز دیتا ہوں تہوار تو مس ہو جاتا ہے نا ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں رہتی ظاہر ہے اور ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں جو حسین کے دیگر اضبالہ کے جوان ہیں اور ان کے لئے کئی ایسے ہمارے ایس ایس پی ڈی ایس پی موجود ہیں ڈی ایجی صاحب بھی دعوتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تاکہ وہ تمام لوگ جو کی ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہیں ان کو ایک اچھا محول میں لے میرے ہمارے کورنگی جلے کے جناب ایس ایس پی تاہر نوی صاحب ان کی تو ابھی انہوں نے اید ملن پارٹی کا اعلان کر دیا ہے کہ جیسی ابھی اید کے بعد تمام جوان افسران ملکے یہاں پہ اپنے جو بھی ہوگا کریں گے اید ملن پارٹی اور ہمارے تاہر نوی صاحب تو جب سے آئے ہیں انہوں نے دو دعوتیں کر چکے ہیں سر جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا ہے اور وہ اس کام میں کافی ایکٹیو ہیں اس کام کے اندر ہماری ایس پی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے جب کسی بھی کام میں ہوں وہ ایک ایسے گیٹ ٹوگیدر سے یا اپریسیشن سے ہوسلا فضائی سے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے بڑا جو ریلیکس فیل کرتا ہے وہ جوان اور اس کو جو ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اس کی جو تھکن ہوتی ہے اس کی جو محنت ہوتی ہے اس کا ایک یہ کہ صلح تو نہیں لیکن ایک یہ کہ ایک اچھا محول مل جاتا ہے جب اس کو یہ گیٹرنگ ملتی ہے نا تو وہ اپنے ذہن میں ہی بات سوچتا ہے کہ میں چوک پہ کھڑا ہوں کے ڈیوٹی نہیں کر رہا وہ سمجھتا ہے کہ میں بارٹر پہ کھڑا ہوں وہ بارٹر کا جوان کھڑا ہوں کے ڈوکری کرتا ہے اس کا سینہ جو ہے سر بڑا ہو جاتا ہے کہ میرے افسران میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری ٹریفک پولیس کو ہباشی ہے ایسی ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں ہر ایس پی صاحب ہر ایس او صاحب یہ رکھتے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ کہ ایس بیلن پارٹی کر رہے ہیں کوئی دعوت کر رہے ہیں مل کے بیٹھ کے آپ نے پیچھے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رمضانوں میں افتار پارٹی میں ہمارے جوانوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھا کوئی بول نہیں سکتا کہ ہماری ڈی ای سار today صاحب ما بیٹھے میں ہمارے عیس پی صاحب بیٹھ جاتے ہیں جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہمیں بیٹھ کے وہاں پر جو افتار پارٹی کا بھی اتمام ہتا ہے کہ افتار پارٹی کے جگہ ججہ پہ اتمام ہر چوگی بھی افتارپارٹی کے اتمام ہوتا ہے بالکل ایس ای اورина مشکل ڈیوٹی کے سورج گرمی میں آپ دیکھیں کہ کتنی شدید گرمی ہے ہیٹ سٹروک ہے لیکن میرا جوان بارٹر پر کھڑا ہوا ہے وہ اسی چوک پر کھڑا ہو کے دس کلو کی جیگٹ پہن کے اپنے ٹرافک روا دوا کر رہا ہے ساتھی ساتھ ٹرافک روا دوا رکھنے کے ساتھ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ٹرافک بلے سالکار انجام دے رہا ہے ایک انسانی ہمدردی ہو کسی کی مدد کرنا ہو کسی کی کھوئی بھی چیز واپس دینا ہو کسی کو روڈ کروس کرنا ہو کسی کا سمان اٹھانا ہو کسی گاڑی کو دھکا دینا ہو کسی کی گاڑی خراب ہو جائے اس میں مدد کرنا ہو کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز کو جائے اس تک پہنچانا ہو کوئی قیمتی چیز مل جائے اس کو سمال کے رکھنا ہو کسی انسان کو راستہ بتانا ہو کسی انسان کو متبادل راستو کے طرف بھیجنا ہو بہت سارے کام ہیں بلکہ سرگیہ ہماری خدمت بھی ہے ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے اور انسانیت ہے سریع ہے جو ہمارے ڈیئی صاحب کہتے ہیں کہ ٹریفک چلانا تو آپ کا کام ہے لیکن آپ نے ایسا بھی کام کرنا ہے جو آپ کو لوگ کہے کہ نہیں یہ ٹریفک پولیس والا واقعی ٹریفک پولیس والا ہے یہ اس نے کام کیا ہے بہت سارے ایسے ٹریفک پولیس کے آلکار ان کی فین فالوئنگ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ سے لوگ فین بننے لگ گئے ان کی کاروائی دیکھ کے اب ماشاءاللہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ پہلے ویڈیو کا زمانہ نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں اب تو کوئی بھی ویڈیو پیچھے سے بنا لیتا ہے کوئی شہری جس سے وہ ٹریفک پولیس آلکار کی وہ نیکی دیکھ جاتی ہے وہ کام دیکھ جاتا ہے جس پہ اس کو حوصلہ بزائی بھی مل رہی ہوتی ہے منہ تو ایسے روز مرہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کام کر رہی ہوتی ہے سر یہ ہمارے اندر پیدا کیا گیا جو ہمارے پاس تھی ہمارے پاس یہ لیکن ہمارے ڈی آئی صاحب نے ہمیں میٹنگ میں ہمارے دربال جب لگاتے ہیں اس کے اندر ہمارے اندر ایک جذبہ اندر پیدا کیا ہے کہ اس جذبے کے تحت ہم نے اب انسانیت کی خدمت والے کام زیادہ کر رہے ہیں ٹریفک تو روہ دمہ کرنا ہمارا فرض ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے لیکن جہاں تک انسانیت کی خدمت ہے وہ میرے جوان میرے افسران جو بھی روٹ پر کھڑے ہوئے ہیں میں خود بہت زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ میں آپ کو بتاؤں شاید ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے یہ کہ اپنا ایسو ہیں ابراہیم ہیدری کے ابراہیم ہیدری کے ایسو ہیں ایک گرمی کی شدید گرمی کے اندر پیاس کی وجہ سے وہ بچہ نیچے گر گیا روٹ کے اوپر پڑا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک جوان اس کو اٹھا کے ایسو صاحب روٹ کراس کرا کے پانیوانی پلا رہے ہیں پانیوانی اس کو اس کے سر پہ دالا پانی خوش آیا اس سے تو یہ ہماری خدمت ہیں سر اور باقی اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کام ہے اچھا بڑی عید کی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں بڑی عید میں عید سے پہلے ڈیوٹی کرنا اور روٹ کو روا دوا رکھنا اس بار کیسا رہا کیا ایکٹیوٹی رہی کیونکہ اس بار تو جانور کی عام درب چھوٹی چھوٹی منڈیاں بہت زیادہ لگی تھیں تو شاہر پسل کالونی میں بھی میرے خیال سے منڈیاں لگی ہیں اور اس سائیڈ بھی لگی تھی تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے مینیج کیا ہوگا سر ماشاءاللہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہوگی کہ جہاں ٹریفک بلاک ہوئی ہے پوری کوشش کی گئی کہ ٹریفک روڈ کے اوپر کسی قسم کی منڈی نہ لگنی دی جائے روڈ کے اوپر کسی قسم کی جانور جسے لوگ لے کے گھومتے تھے فروغ کرنے کے لیے نہ کیا جائے ہم خود گش کرتے تھے جوانوں کو بولا ہوا تھا موبائلیں گھوم رہی تھی کہ ایسا کوئی پرابلم نہ آئے جس سے ٹریفک کے خلل آجائے ٹریفک کے اندر تو یہ سارا کام کرتے رہے لازمی بات ہے کہ کسی کے پاس تھوڑے پیسے آگئے دو جانور لے کے فتپا سے باندھی ہے اس نے تو اب روڈی روٹی کے لیے لگا ہوئے وہاں پر لیکن روڈ کے اوپر ابھیدک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس سے پرابلم آتی ہو اس پوری بکرائیت پہ آپ کے توسط سے میں اس بکرائیت پہ تمام نوجوان جو بکرامنڈی جاتے ہیں اور آتے ہیں ان سے التماز کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جانور ایک لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پر پچیس جوان بیٹھے ہیں گاڑی کے پر شور شراب اگڑتا ہے یہ واقعہ ہوئے سر تو گاڑیاں بھی الٹی ہیں اس سے نقصانات بھی ہوئے تو میں آج آپ کے اگلے سال کے لیے اگلے سال کے لیے سر یہ تو سال گزر گیا اگلے سال کے لیے ہم بیٹھے اسی لیے ہیں کہ اب اگلے سال کے لیے سوچنا ہے جو غلطی ہم نے کری دوبارہ نہ ہو ہمارے ساتھ بلکل ایسا ہے اور اس کا خمیادہ جو ہمیں ایک دو ہفتے تک بھکتنا پڑے گا یہ ساری چیزیں بلکل سار یہ کہ دیگر گورنمنٹ کے ادارے جن کے انڈر یہ ساری چیزیں وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے اور اگر ہر شہری ایسی غلطی کرے گا تو ادارے بھی کم پڑھیں گے بلکل سار بس یہ یہ ہے کہ آپ کے پریٹ فارم سے کہ ان تمام بھائیوں سے اعتماد کرتا ہوں کہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے گھر والوں کو بھگتنا پڑے بات میں تو ابھی آپ نے آئندہ اگلے سال میں ایسا کوئی جوان نہ دیکھوں کہ ایک گاڑی ہے جانور آپ ایک لے کر آ رہے ہیں پچھے جوان اس گاڑی کے پر بیٹھے ہیں تو گاڑی لازمی بات ہے جانور بھی ہلتا ہے گاڑی بھی لوٹ سکتی ہے سر ایسے بڑے روڈ پہ بھی واقعات ہوئیں جس میں جانور انلوڈ کرتے ہیں تو لوگوں کا رش شور جانور تو جانور ہے سر اس میں جو ہے وہ ٹرافک میں بھی بڑی پریشانے ہو جاتی ہے روڈ پہ اور یہ ہوا ہے واقعہ اس عید میں بھی لازٹ ابھی ایسے واقعات ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ عوام کی غلطی رہی ہے اس میں کیونکہ وہ بیچ روڈ میں اگر ایسی انلوڈنگ کہیں کہیں پہ ہوئی ہے لوگوں کا رش بھی ہے شور بھی ہے بچوں کا بھی شور ہے اس میں وہ پھر جاہر ہے جانور تو جانور ہے سر وہ بچے بھی ایک سال پورا انتظار کرتے ہیں کہ شور کرنے کے لیے تو میں بچ وہ تو ان کا انجوائے ہے بچوں کا سر یہ انجوائے بہت خطرناک انجوائے بہت خطرناک انجوائے بلکو سر یہ کیونکہ جس کا جانور گم ہوتا ہے یا بھاگتا ہے وہ تکلیف اسی کو اسی کے محسوس ہوتی اور مسئلہ اس سے زیادہ کیونکہ جانور کہاں تک بھاگے گا مسئلہ یہ کہ جانور ہوتا ہے تو پھر اگر روڈ پہ آ گیا یا کسی جگہ پہ آ گیا تو فیملی جا رہی ہوتی بائیک پہ یا کوئی گاڑی جا رہی ہوتی آت سات کا شکار ہوتا ہے بلکو سات ایسے ہوئیں کئی لوگ ایسے انجرڈ ہوئیں اور یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے میں آپ کو بتاؤں میں اپنے بچپن سے بھی دیکھتا ہوں روڈ پہ ایسے اگر جانور آ جاتا ہے تو ظاہر جانور ہے اس کو سمجھ نہیں آتا تو کئی لوگ ہٹ ہوئے ہیں اس سے اور بیچ روڈ پہ کئی بائیک گری ہیں اور ظاہر ہے اب کیسے بچیں گے لیکن اس میں ہماری ہی ذمہ داری ہے اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ جانور کو ان لوڈ ایسے وقت میں کیا جائے اور ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں پہ سکون کے ساتھ رش شور بھی نہ ہو اور وہ کوئی ایسی چیز ہو تو کنٹرول کی جا سکے پروگرام کا وقت اختتام پر ہے اور بڑی عید کی بڑے خوشیں اس ٹانس میشن میں آپ شریک ہوئے جاتے جاتے عوام کے نام کوئی پیغام جس میں اویرنس تو ہو لیکن آپ کی جو ایکٹیویٹی عید میں رہی ہے تمام ٹرافک فلس کی ایکٹیویٹی جو عید میں رہی ہے بار بی کیو لاکے دیا کچھ ایسا دیا کچھ ایسا کسالن لاکے دیا بار بی کیو لاکے دیا کس نے کلیجی لاکے دی ہو کہ آپ کھائیں کوئی ساتھ لے آیا ہو کہ بیٹھیں ساتھ کھاتے سر میری سرویس پہ تو نہیں ہوا سر میری تقیبان سرویس بھی کافی ہو گئی ہے تو ساری میری نوکیس ٹرافک کی ہے تو میری سرویس میں تو کچھ ایسا ہوا نہیں کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پانے کی بہتر پانے کی بہتر پانے کی بہتر نومل دیز میں ماشاءاللہ سب کر رہے ہو آگے کسی نے یہ نہیں سوچ رہا کہ آج یہ دیکھیں بڑی عید ہے بڑے مزے ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جوان ہمارے نوکری کر رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ کیا جائے عید الفطر میں تو میرے خیال سے بہت ساری ایسا واقعہ تمہیں جس میں عیدی دی ہوتی ہے دیتے ہیں لوگ دیتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں بلکل لیکن بڑی عید الفطر میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے یا آپ جہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہوں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوا یا آپ کے ساتھ ایسا واقعہ نہ گزراؤ لیکن ہو سکتا ہے کہ دیگر احلکار کے ساتھ ایسا ہوا ہو سکتا ہے آپ زیادہ بار بی کیو لور ہوں تو اسی لئے بار بی کیو نہیں سر میں پھر بھی آپ کے پریٹ فارم سے کراچی عوام سے التماس کرتا ہوں کہ ازرائے ہندردی کہلیں شوک کہلیں جذبہ کہلیں جب آپ اپنے لئے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس گلی محلے میں ٹریفک شوکی بنی بھی ہے یہاں پہ آپ کے عام دو رفتیں تو ان جوانوں کو بھی یاد کریں تاکہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو خدمات آپ کے انجام دے رہے ہیں وہ اور ان کا دل بڑھے اور محنت سے آپ کی جوب کریں وہ زیادہ سیادہ ٹیم دیں آپ کے ساتھ تو سر بقول آپ کے کہ آخری ٹیم چل رہا ہے میں پھر اسی ٹیم کی ایٹی ایٹ پائنٹ سکس کا شغریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ٹریفک کی آواز کو عوام ناس تک پہنچانے میں مدد کری اور دوسری بات یہ کہ سر جو غلطیاں بھوگے چکے ہیں چاہے وہ قومی غلطیاں ہیں چاہے وہ اس وقت کے غلطیاں بھگرہ ایت کی تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بھگرہ ایت پہ اس باشعور شہری کراچی کے شہریوں سے کہ وہ غلطیاں نہ کریں جس سے اپنا اور دوسروں کا نقصان ہو یہ الائس جتنے ہم باہر پھینک رہے ہیں اس پہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ الائس پھٹ جاتی تھوڑے دیر کے بعد اسے جرہ سیم پیدا ہوتے ہیں اور جرہ سیم وہ جرہ سیم جو ہمارے اور ہمارے بچوں کو بیمار کر سکتے ہیں تو لہذا اب یہ بارشوں کا سیزن سمجھ لیں چل رہے ہیں رات بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بارش ہوئی ہے کافی علاقوں کے اندر تو میں امید کرتا ہوں کہ الائسوں کو زیادہ زیادہ اس جگہ پہ رکھیں جہاں سے آرام سے اٹھ سکیں گے بلکل ایسے ہی ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں اس ٹرانسپیشن میں آگاہی پروگرام میں آج ہم آئے ساتھ موجود تھے ایس سو شاہ فیصل کالونی سوہیل احمد اور ہم نے بہت ساری باتیں کی جس میں آویرنس بھی تھی اور اس بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں بڑی غلطیاں بھی تھی جس کی نشان دہی کرنا ضروری تھی کہ یہ غلطیاں اگلے سال نہ ہو آج عید کا تیسرا اور آخرے دن ہے اور آج کے بعد جو ہے وہ نورمل روٹین ہوگی رائف اس نورمل روٹین والے لائف میں آپ کو مسئلے فیس کرنے پڑیں گے جو غلطیاں ہم شہریوں سے ہوئی ہیں علائشیں پیکل گئی ہیں ہوئیں گے تمام چیزیں ہوئی ہیں روٹ کی عامد و رفت میں اس سے مسئلہ بھی ہوگا تو جہاں دیگر ادارے گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس ایسی جو تہوار ہوتے ہیں جیسے عید الادہ کی بات کی جائے سنت ابراہیمی ہم ادا کریں لیکن ساتھ ساتھ صفائی کا خیال رکھیں امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا بی جے میزبان انظار احمد کو اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ